نمسکار آپ سبی کا بہت سواگت ہے پرائیم ٹی وی پر اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں پرائیم ڈیویٹ میں ہوں نتن کبھار ادھائپور کی گھٹنا کے بعد لگتار اب جس کی جانچ کا جو دائرہ ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ دونوں آر اوپیوں میں سے ایک آر اوپی گاؤس محمد بھی کہیں نہ کہیں انہی تاروں سے جڑا ہوا ہے جن تاروں کو لے کر کے کل سے ہم چرچہ کر رہے ہیں ان تاروں کا نام ہے دعوت اسلامی کانپور سے کنکشن بتایا جا رہا ہے کہ کانپور میں کئی جگہوں پر دعوت اسلامی کی طرف سے چندہ اکھٹا کیا جاتا تھا اور اسے چندے سے کہیں نہ کہیں یہ بتا کر کے لوگوں سے پیسہ لیا جاتا تھا کہ اس میں ہم جو گریب بچیاں ہیں ان کی شادی کروائیں گے جو پریشان لوگ ہیں ان کی مدد کروائیں گے لیکن جاج ایجنسیوں کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو بھی چندہ اکھٹا کیا جا رہا تھا ان چندوں سے کہیں نہ کہیں آتنگوادی گتویدیوں کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی فیلحال بتائیے جا رہا ہے کہ گاؤس محمد جو کی پہلا آروپی ہے اس پوری ادھاپور کی گھٹنا میں اس کے بھی جو تار ہیں وہ دعوت اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں اور گاؤس محمد نے ہی کنہیہ لال کی جو ہتیا تھی وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر کے کری تھی گاؤس دوہزار چودہ میں کراچی بھی گیا تھا ایسا بتایا جا رہا ہے کیونکہ جانچ کے بعد اب دیرے دیرے جو اس کی پرتیں وہ کھلتی جا رہی ہیں دوہزار چودہ میں یہ کراچی گیا تھا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گاؤس نہیں جو دوسرا آروپی ہے ریاض ریاض کو کٹرواد کی جو سمجھ ہے وہ کہیں نہ کہیں گاؤس نہیں اسے دلائی تھی اور کٹرواد کی طرف اسی نہیں اس کو ڈھکیلا تھا اسی نے اس کو کہا تھا کہ آؤ اپنے دھرم کے لیے اپنی قوم کے لیے لڑائی لڑی جائے اور اسی کے بعد ان دونوں نے مل کر کے اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دینا شروع کر دیا تھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گاؤس کئی گاؤس کے جو موبائل ہے اس موبائل میں کئی سارے جو نمبر ہیں وہ بھی پاکستان کے نمبر نکلے ہیں اور ان نمبروں پر کئی بار لمبی لمبی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں اور آتنگ وادی آج جو گتی ویڈیوں سے جڑی ہوئی ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی گاؤس نے کہیں نہ کہیں پاکستان جا کر کے ہی لی تھی فیلحال اب اس پورے معاملے میں جو دعوت اسلامی ہے اس کے جو تار ہیں اس پوری گھٹنا سے اور ان دونوں ہی آروپیے سے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی سنی بریلوی دھرمانترن سمہو ہے انہی کی طرف سے اس دعوت اسلامی نام کے سنگٹھن کو شروع کیا گیا تھا جو کی قریب چالیس سال پرانا ہے اور اس کی جو ستھاپنا ہے وہ پاکستان میں کی گئی تھی اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پسچمی دیشوں میں قریب 194 ایسے دیش ہیں جہاں پر اس کی جو شاخھائیں ہیں وہ بڑے پیمانے پر ہیں اور 1991 میں پاکستان کے کراچی میں مولانا الیاس اٹاری نے اس کی جو ستھاپنا تھی وہ کری تھی 1981 میں تب سے لگاتار یہ جو سنگٹھن ہے یہ پھلتا پھولتا جا رہا ہے اور اپنی اس طرح کی گتویدیوں کو بڑھاوا دیتے جا رہا ہے قوم کے نام پر دھرم کے نام پر اس طرح کی جو ہیوانیت ہے وہ پروسی جا رہی ہے 194 دیش جو ہیں جہاں پر لگاتار اب اس کے جو سنگٹھن کا وستار ہے وہ ہو چکا ہے اور اس سنگٹھن سے جو بھی جڑتا ہے جو بھی اس سنگٹھن سے جڑتا ہے اس کے نام کے پیچھے اتاری شبد لگا ہوتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ریاض احمد جو کی دوسرا آر اوپی ہے پہلا آر اوپی گاؤس محبت دوسرا ریاض جو دوسرا آر اوپی ہے اس کے نام کے پیچھے بھی اتاری شبد کا استعمال ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اب ان دونوں کی جو تار ہیں وہ اس سنگٹھن سے جڑتے ہوئے نظر آئے ہیں اس جانس کے بعد یہ پتا چلا ہے 1989 میں بھارت میں اس کی جو جڑے تھی اس جڑوں کو شروعات اس کی کی گئی تھی اور ابھی کے سمجھ میں سید عارف علی نام کا ایک وقتی ہے جو اس سنگٹھن کو بھارت میں بڑے بیمانے پر چلا رہا ہے اس کے جو سمجھلن ہے وہ سمجھلن بھی وہ بھارت میں کرائے کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے اس طرح کی گتویدیوں میں دھرم کے نام پر ایک دوسرے کا خون کھولانے میں دھرم کے نام پر ہتیاں کرنے میں دھرم کے نام پر جو بھی ہو سکتا ہے قوم کے نام پر جتنی بھی نفرت پھیلائی جا سکتی ہے اس کو لے کر کے ٹریننگ دی جا رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فنڈ کیسے کھٹا کرنا ہے کیسے کھاری چیزیں جو ہیں اس کو لے کر کے ان سنگٹھنوں کے ذریعے کہیں نہ کہیں لوگوں کو جو ان کا برین واش ہے جو مائنڈ واش ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ویڈیو جب اس پوری گھٹنا کو انجاب ان دونوں نے دیا تھا تو اس کے بعد ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا اور اس ویڈیو میں ان دونوں نے ایک بیان جاری کیا تھا بیان میں صافتور پر اس بات کا ذکر کیا تھا دوسرے لوگوں سے جو اس کے قوم کے دوسرے لوگ تھے ان سے اس نے کہا تھا کہ تم لوگ بھی باہر نکلو اس طرح کی اگر کہیں پر کوئی بھی گھٹنا ہو رہی ہے تو اس گھٹنا کے ایوج میں اس طرح کی گھٹنا کو انجام دو گھر پریوار کی چنتہ مت کرو اپنوں کی چنتہ مت کرو دھرم کے نام پر قوم کے نام پر اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دے کر کہ بدلا لو اس طرح کا اس ویڈیو میں بیان آیا تھا اور یہ بھی چیز نکل کر سامنے آئی ہے کہ یہ جو ریاض نام کا آروپی ہے اس ریاض نے اس گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے اپنی پتنی کو ایک سیف ٹھکانے پر پہنچا دیا تھا مطلب برین واش کیسے کیا جاتا ہے ڈبل منٹیلٹی کیسی ہوتی ہے جہاں پر ایک طرف یہ وقتی اپنے قوم کے دوسرے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح کی گھٹنایں کہیں پر ہو رہی ہیں تمہارے دھرم کو لے کر کے کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح کی گھٹناوں کو انجام دینا ہے اور انجام دینے وقت اپنے دماغ میں اپنے دل میں اس بات کو بلکل مت رکھنا اس ڈر کو بلکل مت رکھنا کہ تمہارے پیچھے تمہارا پریوار بھی ہے اس پریوار کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا صرف تم قوم کا کام کرو اور دوسری طرف جب یہ اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دے رہا ہے تو اس کے پہلے ہی اپنے پریوار کو سیف جگہ پر سرکشد جگہ پر پہنچا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب میں اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دے دوں گا تو ظاہر سی بات ہے میرے پریوار سے بھی میری پتنی سے بھی پوچھتا چھو گی تو دوسری طرف یہ اپنے پریوار کو بھی بچا رہا ہے اور پہلی طرف یہ لوگوں کا برین واش کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں پوری جو جو ٹریننگ ہے یہ اسی طرح کے سنگٹھنوں سے ہی دی جا رہی تھی اور اس طرح کی جو جانچ لگاتار نائیے کی طرف سے ہو رہی ہے اس میں جو پرت در پرت ہے وہ اب کھلتی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دعوت اسلامی اس پوری گھٹنا کے پیچھے شامل ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو ٹریننگ دیتا رہا ہے اور اسی وجہ سے اس طرح کی گھٹنایں جو ہیں وہ دیش پردیش میں بڑھ رہی ہیں جہاں پر ہم ایک دوسرے کے جان کے دشمن بھی اب آسانی سے ہوتے جا رہے ہیں بھارت انیکتہ میں ایکتہ کا دیش تھا لیکن اب اس انیکتہ میں کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اس طرح کا محول کیوں بن رہا ہے کیوں بن رہا ہے اس پر چرچہ وچار ویمش کرنا بہت ضروری ہے فیلحال سپریم کورٹ نے آج نپور شرما کو بھی فٹکار لگائی ہے نپور شرما کے اوپر جو درزوں نے مقدمے درج ہوئے تھے اس پوری گھٹنا سے پہلے اس کے ایوج میں نپور شرما نے سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ ڈالی تھی اس یاچکہ میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے جتنے بھی مقدمے ہیں وہ سب دلی ٹرانسور کر دیے جائے کیونکہ ممبئی میں میری جان کو قطر آئے لیکن سپریم کورٹ نے اس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ کوئی بھی مقدمہ جو ہے وہ دلی ٹرانسور نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ نے ٹی وی ڈی بیٹ کے ذریعے جس طرح کے بیان دیئے ہیں اس کے بعد ہی اس طرح کی گھٹنایں جو ہیں وہ دیش پردیش میں بڑھنے لگی ہیں لوگوں کے بیچے دشمنی بڑھی ہے آپ نے اس طرح کا بیان کیوں دیا آپ ٹی وی پر جا کر کے لوگوں سے معافی مانگی آپ کا کوئی بھی مقدمہ دلی نہیں بھیجا جائے گا آپ ہائی کورٹ جائیے اور اس کے بعد نوپر شرما نے اپنی جو یاچکہ تھی اس یاچکہ کو بھی واپس لے لیا ہے تو یہ آج کا پورا گھٹنا کرم ہے اوڈاپور کو لے کر کے نوپر شرما کو لے کر کے اب آگے کیا رن نیتی ہے رن نیتی کیا ہے اس طرح سے فاسٹ ٹیک کوٹ کے ذریعے ان دونوں کو سزائیں ہوں گی کیا چیز ہوں گی وہ ہم آگے بھی اس طرح پر وشے پر چرچہ کرتے رہیں گے لیکن ابھی وشے یہ ہے کہ آخر اس طرح کے سنگٹھن دیش پردیش میں کیوں پنپ رہے ہیں جہاں پر اس طرح کی ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے اور آخر نظر کیوں نہیں ان پر بنی ہوئی آپ کچھ بیان سنیں اس کے بعد میں اس ڈیویٹ کو شروع کرتے ہیں ساروں چنیلے میں سارے تکھوں کے دیکھ کر کہا ہے کہ نوپور شرما کا ہی بیان اوڈاپور جیسی کھٹھاؤں کے لیے ذمہ دار ہے انہوں نے اس بات کے لیے بھی پولیس کو ڈلی پھٹکا لگائی ہے جو ہم ایساہ جی کے انتر کرتے ہیں چین کے انتر کرتے ہیں کیا پتک جہتا ہی کیوں نہیں یہ پوری طرح راست کے سامنے جائیں نوپور سرما مافی بھانگے بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ نوپور شرما نے یہ جو بیان دیا تھا یہ ایک سوچا سمجھا بیان تھا جو بی جے پی آر ایسیس کی منسکتہ کو درشتہ ہے اور ان کے بیان سے اگر اسی وقت گرفتاری ہو گئی ہوتی تو پورے دیش میں جس طرح کا گصہ پھیلا اور اسے کچھ سرپیرے آتنکوادی قسم کے لوگوں نے ایک گریب ٹیلر کی ہتیا کر دی اس ٹیلر کی ہتیا کے لیے جتنا ذمہ دار وہ دو آتنکوادی ہیں اتنے ہی ذمہ دار نوپور شرما ہے بھارتی سر وچ نیادے نے کیا کہا کہ دلی پولیس کیا کر رہی ہے سماجہ بھارتی پارٹی سیدھے مانگ کرتی ہے کہ نوپور شرما کی امیڈیٹ گرفتاری ہونی چاہیے کیا دیش کے پردان منتری اب دوبارہ ان کو یہ سب باتیں سننے پڑ رہی ہیں ابھی بھی ریاک نہیں کریں گے کہ دیش کے پردان منتری کیوں نہیں ریاک کرنا چاہ رہے پردان منتری کو سمجھنا چاہیے کہ سسپینشن پنشمنٹ نہیں ہے ہم پردان منتری سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ صرف نوپور شرما کے پردان منتری نہیں ہیں آپ دیش کے ایک سو تین تیس کور جنتہ کے پردان منتری ہے جس میں بیس کور کے خریب مسلمان بھی ہیں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا تو ہم پردان منتری سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں پر شرما کب تک بچائیں گے جو راجنی تھی ہے وہ بھی کافی گرمائی ہے لوگوں کے اندر بھی کافی گصہ ہے اور گصہ ہی تھا جو ادھائپور میں نکلا لیکن یہ کیسے ہواینیت تھی اور اس طرح کی ہیوانیت والے اور کتنے لوگ ہیں ان پر بھی کہیں نہ کہیں نظر بنانی ضروری ہے سرکاروں کو وپکشیوں کو بھی ہم سب کو ساتھ میں مل کر کے بھی تاکہ اس طرح کی پھر سے کوئی بھی گھٹنا دیش پردیش میں نہ ہو سبھی مہمان میرے ساتھ جڑ چکے ہیں ان سے آپ کو روبرو کراتا ہوں کسی جہن صاحب ہمارے ساتھ بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ رضی حسن ہمارے ساتھ سماج وادی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں ورچس پانڈے ہمارے ساتھ کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں آبے سابری صاحب ہمارے ساتھ مسلم سکولر کے روپ میں جڑے ہوئے ہیں گجین دترمار جی جی ہمارے ساتھ اسوانڈ مہاسنگ سے جڑے ہوئے ہیں اب شیق وشرا جی ہمارے ساتھ راجنیتک وشلشہ کے روپ میں جڑے ہوئے ہیں اب سبھی مہمانوں کا آج کس ڈیویٹ میں بہت بہت سواگت ہے جہن صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا لگاتار تار جو ہے وہ اس جانچ کے بعد کھلتے جا رہے ہیں اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ پوری جو گھٹنا انجام دی گئی تھی ان سب کے پیچھے دعوتیں اسلامی نام کا ایک سنگٹھن ہے یہ سنگٹھن لمبے سمیں سے دیش پردیش میں پنا پر آئے پھول پھل رہا ہے کیا سمجھا جائے کتنی جلدی اس پر کاروائی ہوگی ان دونوں آروپے کے اوپر اور انہیں ان کی جو سزا ہے وہ دی جائے جی 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 جان ساکر کو آفاؤں ہوا ہے 一anh ساحب کو آواز نہیں ملو کی کرپیا سائق کیا اپ نےтесь سوال کیا جیک یہ جو gos terologین اور یاد یہ دونوں پرکار سے دعوتیں اسلامی شنگردہ سے جھڑے ہوئے تھے اوپر پھلا ersten بیان آتا ہے بیان آپ سبرسن کر سکتے ہیں بیروت کر سکتے ہیں لوگتانسک طریقے اور یہاں پہ لوگتانسک طریقے سے بھی بیروت کیا گیا اثر باجی کی گئی لیکن سیدھے سیدھے اگر اس بیان کا کوئی سمرتھن کرتا ہے بیان کرنے وقت چھوڑیے بیان کا اگر سمرتھن بھی کوئی کرتا ہے تو اس کا پہلے ویڈیو بنایا جاتا ہے ویڈیو بنانے کے بعد پھر اسی گھٹا کو جیسے وہ ویڈیو میں کہتے ہیں اسی گھٹا کو اسی طریقے سے انجام دیتے ہیں تو کتنا کتنی بے خوف ہیں کتنی کچرتا ہے لیکن اس کچرتا کے ساتھ ابھی آپ نے تو وہ جیسے ایک بڑی چیز بتائی کہ یہی گوھٹ محمد یہی ریاض جو کی دوسروں کو بھی پسٹھن دے رہے تھے کہ بزہر کے خلاف اگر کوئی کچھ کہتا ہے ہمارے تو اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے آپ کو ڈڑنا نہیں ہے اسلام کے لائے لڑنی ہے آپ کو تمام ساری باتیں تمام ساری دھکیا نوشی باتیں جو یہ اور لوگ پسٹھن دے رہے تھے لیکن جب ان کے اوپر خود کی باری آئی جب انہوں نے اس لیے گھٹا کو انجام دیا ہی کتنے ایلٹ تھے تو کل ملا کر کے اپنے پریوار اپنے بیوی بچوں کو بچانا ہے لیکن دوسرے کو بھرمیت کر کے سماج میں بیونستہ پہلانی ہے سماج میں آتکوات پہلانا ہے لیکن اپنا جب درد ہوتا ہے تو اس کی پیاری پہلے سے کر لیسے اپنے بیوی بچوں کو وہاں سے شفت کر دیا اٹھا دیا تو کہ اس کو پتا تھا کہ ہم اتنی بڑی گھٹا کو انجام دے رہے ہیں کاروائی ہوگی گرکتاری ہوگی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسے میں پریوار کے لوگ نہ پتے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پریوار کی چندہ کریں گے تو کچھ کر ہی نہیں پائیں گے وہی بکتے اپنے پریوار کا خیال سکتے پہلے کرتا ہے تو کل ملا کر کے ایسے لوگوں کے جو لوگ بہیکاوے میں آتے ہیں جو لوگ کرنے کو انزام دیتے ہیں تو ان کو یہ سوسرا پڑے گا ان کو یہ سوسرا چاہیے کہ جو پریشتھر دے رہے ہیں وہ سوہم کتنا لڑا سوہم کس طریقے سے جائن صاحب ایک سوال یہ ہے ایک سوال یہ ہے پہلا تو یہ کی پکشید علیہ کہہ رہے ہیں کہ نپور شرما کے اوپر اگر صحیح سمیے پر صحیح طریقے کے کاروائی ہوتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہاں کی جو موجودہ سرکار ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے اور جو وہاں کی پولس ہے اس کے جڑے ہوئے کچھ ایسے سوال ہیں جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کنیہ لال کو لے کر کے شکایت ہوئی تھی تو کنیہ لال کو ترن گرفتار کر لیا گیا تھا زمانت ہوئی تھی لیکن جب کنیہ لال نے اپنی شکایت کری تو اس پر پولس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے بیٹھو ہم سمجھوتا کروا دے رہا ہے وہ سمجھوتا کروا کے کتم کرا دیا گیا لیکن جی لیکن جی آپ نے بڑا سواف آیا ہے اور ہم لوگ اس پر چرچہ بھی پہلے آنے ٹیلی چینلوں میں کر چکے ہیں لیکن پولس کا خیلی ہے وہاں پر اور جب کوئی گھٹنا ہو چیے اس طریقے کی بڑی گھٹا ہو چیے جہاں سے ماننے کی اس کو دھم کی دے گئے تب بھی جب یہ کنیعہ ل trilogy پولس کے پاس تو ڈو چار پاندین آپ بڑا دوری بنا کے رکھیں تھوڑا سنبھل کے رہی ہے اگر ایسا آپ کو فون آ رہا ہے دھمتی آ رہے ہی ایمیل آ رہا ہے کوئی آ کے دھمکہ رہا ہے تو آپ بڑا دوری بنائے رکھیں سنبھل کے رہی ہیں کیا پولس کا یہ کام ہے کیا اسٹریٹ سرکاروں کا یہ کام ہے اور بیٹھ کے کیا پولس کا کام ہے کہ آپ کو ایک بکتی جان سے ماننے کی دنکی دے رہا ہے اور پولیس کہہ رہے ہیں تو کل ملا کر کے وہاں پہ اور ساتھی ساتھ پولیس کا جس پرکار سے پولیس نے سمجھو ہوتا کرایا اور پولیس نے فائی آر کرنے کے بجائے کوئی ایکسن لینے کے بجائے صلاح یہ دی کہ آپ گھر پہ بیٹھئے سرچت رہیے تھوڑے دن تھوڑے دن چھک کے رہیے تھوڑے دن لوگ سامنے مت آئیے تو کل ملا کر کے وہاں کی کوئی سٹیٹ سرکار ہے راجستان سرکار اس کے پہلے پال گھر کے بھی دو براملوں کی جس پرکار سے پیٹ پیٹ کے ہتیا کر دی گئی اور پولیس موگ درستک بنی رہی تو آپ دیکھیں اس کے بعد میں اس طریقے سے اتنی بڑی گھٹا ہوتی ہے اتنی بڑی گھٹا ہونے کے بعد میں بھی وہاں کی سرکار کیا کس پرکار سے ایکسن لے رہی ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ان کے کانگریس کے لوگ کہہ رہے ہیں کیا اس کے پیچھے مکمنٹری وہاں کے گھلوت جی کیا رائیفل لے کے گھومتے کیا ارے آپ نے سرچہ کوئی اس کو دی تھی آپ نے پھائیار تک تو لکھی رہی تو جمعہ داری سرکار کی ہے جمعہ داری سے پولیس ادکاری کی رہی ہے جمعہ داری پوری پوری سرکار کی ہے سرکار کی لاپروائی کے وجہ سے کنیہ لال کی حتیہ ہوئی اس کی جان لے اور آپ نے جو ایک پرشت کیا کاروائی کی بات دیکھئے اسی بھارت دیس میں اسی بھارت دیس میں ہندو دیوی دیوتاؤں کا کتنا اقمان ہوا یہاں پہ جو جو چترکار تھے فیدہ حسین انہوں نے کیا 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 انہوں نے مقبول فیدہ حسین نے تو نگنے پرتیمائے نگنے تصویریں بنائیں تو کیا ہندووں نے قتلے آم کر دیا کیا کیا ہندو مسلمانوں کو ڈھونڈھون کے کارٹے نکل گیا کیا کیا ہندو نے اس طریقے کا کہیں پہ کوئی آکروس پر کیا کہ پتھر بھاجی کیوں مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے یا جہاں مسلمانوں کی زیادہ آبادی ہو لیکن بھارت دیس میں لوگ تند رہے اور اگر آپ کو گروت کرنا ہے سرگاہیک طریقے سے گروت کریے دوسری بات یہ ہے کہ جس میں تی نے کیا ہے اس کے کھلاپ پولیس کو ایکسل لینا چاہیے کاروائی ہونی چاہیے لیکن قانون کو عام جنتہ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے نہیں نوکور سرما جی کی بات نوکور سرما جی نے پہلی بات کو پیج بھی پکیا چھما مانگی اور ایکسائٹمنٹ میں ٹی وی ڈیویٹ میں اثر آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا جس پرکار کی بات کرتا ہے وہ ایسی پرتیہ ہوتی ہے پرتیہ بھی اگر انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں کہہ دیا گلت کہا صحیح کہا ہم اس پہ رہی آتے ہیں لیکن جب انہوں نے چھما مانگ لی تو ساری مات ختم ہو جاتی ہے صرف پولیس نے اس کے بعد بھی فائی آر درس کی پولیس اس پہ جات بھی کر رہی ہے تو وہ اپارٹی روڑ کو چھ سار کے لیے باہر کیا یہ سب کاروائیاں چھوٹی کاروائیاں رہی ہیں اور اس کا سمرتن کرنے والے بیٹکو آپ گردن کٹ کے جو ہے قتلے آپ کر دیں گے یہ کیا تالیبان ہو رہا ہے بھارت دیس بھارت دیس میں سمیدان نہیں ہے ٹھیک ہے جان صاحب ٹھیک ہے میں آتا ہوں میں آتا ہوں آپ کے پاس آمیر صاحب یہ ہمار ساتھ مسلم سکولر کے روپ میں صاحب جان صاحب کی باتیں آپ نے سنی یہ دوری آواز آ رہی ہے نیتن بھائی صحیح آواز رہی ہے آدھی سمجھ میں آئی آدھی میرے سمجھ میں نہیں آئی وہ کیا کہہ رہے تھے جان صاحب یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بولی آپ ایک آج جو بات سمجھ آئی میں اس کا جواب دیتا ہوں پہلی بات تو جیسا آپ نے شروع میں بتایا کہ سپریم کورٹ نے کورٹ سرما کو فٹکار لگائی ہے اور یہ کہا ہے کہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں دیکھیں چاہے راج سرکار ہو چاہے کینڈر سرکار ہو کہیں نہ کہیں چوک سب سے ہوئی ہے بلکہ چوک نہیں ہوئی ہے میں تو پھر کہہ رہا ہوں نتی چیمہ آپ کے چینل پر ایک بار کہہ بھی چکا ہو اس طرح سے کہ کہیں نہ کہیں یہ پرسٹ بھومی تیار کی گئی تھی دو ہزار چوہو بس کے چناؤ کے لیے سابری صاحب کی آواز نہیں صحیح آرہی پلیز صحیح کریے سابری صاحب بولیے بولیے سابری صاحب بولیے بولیے دیکھیں نتین جی بڑی سیدھی سی بات ہے سپریم کورٹ ہے ٹپڑی کریے بلکہ صحیح کریے بلکہ سپریم کورٹ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ نکر شرما کے اوپر غیر ارادتن حتیہ کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے تھا جس کی وہ حق دار ہے اس لیے کہ جب پوری پرست بھومی تیار کی گئی تھی دو ہزار چوبیس کے چناؤ کے لیے اور چھے راجوں میں ایک سال کے اندر چناؤ ہونے ہیں اور نکر شرما کے خلاف کانونی کاروائی نہ کر کے خالی پارٹی سے نکال دینے کا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے بھائی جس طریقے کے مسلمانوں نے پردرشن کیا یا دھرنا دیا تو وہ یہی تو تھا نہیں تو جہین صاحب کہہ رہے ہیں سابری صاحب جہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ نکر شرما نے جب یہ دودھ کرنا مقدمے درش کروا دینا ہے دیکھئے دیکھئے نیتین جی پرٹیکولر کسی بھیکتی کو گالی دینا ایک الگ بات ہے ضروری نہیں ہے کہ اس دوتوں کو گالی دی جائے اباتر ٹپڑیاں کری جائیں دیکھئے چاہے وہ ہندو یا مسلم ہیں اگر کسی بھی اس دوت پر کسی بھی طریقے اباتر ٹپڑی کی جاتی ہے تو وہ آدمی چونکہ یہ دھار بھی مددہ ہو جاتا ہے اس لیے وہ پرداش نہیں کر باتا ہے اور اسی لیے کانپور کی انسا ہوئی یہی پریاغ راج کی انسا ہوئی تمام انساؤں کی ذمہ دار صرف سکیندر سرکار ہے انہوں پر شرما ہے جائن صاحب کچھ کہہ رہے ہیں سابری صاحب سننے تے پھر آ رہا ہوں آوازی پوری کے لیے نہیں آ رہی کیا سننے جائن صاحب کی سابری صاحب کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس آتنکوادی معنصفتہ کو صحیح ٹھہرہا ہے وہ گوس محمد اور ریاض کی ایک بار بھی مذہمت نہیں کی ایسے ککرت کرنے سے بچنا چاہیے مذہب کہیں پہ بھی یہ نہیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی کچھ بات کر دے یہ آتنکواد نہیں تھا آتنکواد کی پریباشات ہو کر دیجئے مطلب کوئی مسلمان کسی کا قتل کر دے تو وہ آتنکوادی ہے اگر آپ کے لوگ قتل کریں تو وہ کیا ہے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا آپ لوگ کا ہو گیا جائن صاحب ہو گیا کہ ہم مذہبت کرتے ہیں یہ بلکل یہ زیادہ گیان نہ پیڑا کہ یہ ٹی وی مو بیٹھ گئے کہ آپ کسی کا قتل عام کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ساویر صاحب کیا بول لیں ایک بار بھی مذہبت نہیں کی انہوں نے نہ تو گوس محمد کے کرتے کی نہ تو کس نے حمایت کی وہ تو بتائیے ابھی اس کے پہلے کس نے حمایت کی کس نے زبرتن دیا ہر ایم پرکٹی نے کہا ان کو سکت سلا دی جائے سکت سلا دی جائے لیکن آپ کے سماس کا کوئی آتی نہیں ہے کہ تبراہ انسانی میں کس نے مذہبت دی جائے اخلاف کے کس نے مذہبت دی جائے ٹھیک ہے جائن صاحب ٹھیک ہے آگے بات آگے میں آنگا میں آنگا آپ جائیسی مانسکتہ کے لوگ ہی ایسے گردر کاٹنے کا کام کرتے ہیں اور آپ ٹی وی چلیل پر بیٹھ کر دوانے کے لئے آپ کو یاد دیئے بھی آگرہ میں ایسے لوگوں کو دھائی مہینے پہلے دھائی سال کی بچے کا گناہ رہے کے کچھ گردیا کیا تھا آرے اس کو بھی بول دی جائن صاحب ٹھیک ہے پلیز ذرا اس پر بھی گیان کی آپ نے روشن ڈال دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ رہا ہوں میں آپ لوگ کے پاس آرو کجین ترپاٹی جی ہم آساد نیرسو اور نمہ سنگ سے ہیں ترپاٹی جی سابری صاحب کی بات آپ نے سنی کیا ایسا تھا جائن صاحب بول رہے تھے کہ انہوں نے ایک بار بھی جو مافی ہے وہ نہیں مانگی یا یہ نہیں کہا کہ ہاں ان دونوں نے غلط کیا اچھا دو چیزیں ہیں اس راشت میں جو سب سے وڑی سمسیا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو ایکسپٹ ہی رہ کرتے ہیں ہم ایک پکش ہندو ہو جاتا ہے دوسرا پکش مسلمان ہو جاتا ہے اور اپنی بات کو کہنا وہی سے کارم بکرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کملیس تیواری جی کی جب ہتیا ہوئی تو سرکار اترپدیش میں یوگی آدیتنات جی کی رہی اور ہے بھی تو میں پوچھتا ہوں کہ اس گھٹنا کے بعد ان لوگوں کے اوپر بلڈوزر کیوں نہیں چلے ان کو سہ دینے والے لوگوں کے اوپر بلڈوزر کیوں نہیں چلے ایک پرسن یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے اور اس کالر بیٹھے ہیں کیا کبھی مدنی پر بھی آروپ آتا ہے اوبیسی پہ بات ہوتی ہے یا جو یہ جاہل روز بولتے تھے کسر لے کر کے کلم کر دیا جائے گا ان پہ کبھی مسلم سماج آتا ہے باہر مجمت ان کی ہونی چاہیے اور جو اس طرح کی گھٹنا لگاتار ہو رہی ہے نسچت طور سے اس دیش میں یہاں کی ایجنسی یہاں کی بیوستہ کا یہ فیلور ہے چاہے وہ راجی کا میٹر ہو اور چاہے وہ کیندر کا میٹر ہو سلیپر سیل اس دیش میں کام کر رہے ہیں سرکاریں سو رہی ہیں ان آتیتائیوں کو اسی بھاسہ میں جباب سرکار کو دینا پڑے گا اگر ہماری ایجنسیاں چھپ رہی تو آنے والا کل اس دیش کا بہت ہی بھیانک ہوگا ان ایجنسیوں کی جمہداری ہے سرکاروں کی جمہداری ہے چاہے وہ کسی کی سرکار ہو وہ سرکار امیلوں کی ہے کانگریش ہو بھاچپا ہو سپا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہم ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا سرکار رچھا کرنے کی جمہداری لیتی ہے اس سمیدھانک بیوستہ ہے اس دیش میں اور ایسے سلیپر سلکھ گھوم رہے ہیں ان کے اوپر اگر کاربائی ہو جاتی آپ تھانے میں بیٹھ کر کے سمجھوتا کراتے ہیں اس آدمی کا جو بیقت یہ کہتا ہے کہ میں پھلا آدمی کو مار دوں گا جان سے کل میری اسی مدبر بات ہوئی تھی تو کانگریس کے پروکتہ تھے سمجھوتا کرا دیجئے میں کیا کہ رہا ہوں آپ سے اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ میں فلا کو کل گولی مار دوں گا تو پولیس میں پولیس تھانے میں بیٹھا کر کے سمجھوتا کرائے گی کرمیل کے بیچ میں جو کو مارنے والا ہے تو تتکال اس کے اوپر کاروائی ہو گئی ہوتی ایسی آج مجھے بتائیے بودھک سماج جو بھی مسلم میں بودھک لوگ ہیں آج ان کے پاس کوئی جباب نہیں ہے وہ چپ ہیں اور استب ہیں کہ میں ایسی دیش میں رہ 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 ہوں ہندو کی بودھک مسلمان بھی سوچ رہا ہے کہ ہم کہاں ہیں آج کیا ہم افغانستان میں جی رہے ہیں ہم کیا تاریوانی اس ستنی ہے یہاں پر لیبیا ہے سیریا ہو گیا یہاں پر اس حالات میں ہم آ لگتے ہیں اور یہ مس سمجھ یہ آگ آپ کے گھر تک نہیں آئے گی کیونکہ آپ کو دیکھنے کے لیے سیریا ہے سب کے گھر میں ہے وہ تو چنتہ مت کیجئے دروازے تک آئے گی کئی ساری چیزیں اس ڈیبیٹ کے ذریعے بھی نکلی کئی سارے سوال آپ لوگ کو اور آپ کی سرکار کو لے کھڑے ہو رہے ہیں کی یہ سمجھوتا کیوں کروا رہے تھے آپ لوگ کس کے دباؤ میں سمجھوتا ہو رہا تھا یہ ابھی تک سمجھ نہیں ہے جہاں تک رہی بات سرکار کو پرست کی اس کو سپریم کورٹ نے بڑے اچھے طریقے سے کلیر کیا ہے بتایا کہ یہ جو گھٹ میں گھٹ ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے لیکن ستہ دھاری پارٹی کا سندرک شن کیونکہ راشتی پروکتہ ہے نمبر سرماجی تو ان کو جس پرکار سے بھاردل دل پارٹی سوال کھڑے ہو رہے ہمارے سرکار پر سوال کھڑے ہو رہے ہم نے سمجھوتا کرایا جس میں سمجھوتا کرے اس پر ہماری سرکار نے ایکشن لیا جب اس بارے میں نوضہ جوتا تو اس پر ایکشن لیا گیا جس میں جو بھی ذمہ دار سے ان کے گھٹنا کو انجام دینے والے سے اس کا پتہ لگا جانا اس کی تاریخ کوئی نہیں کر رہا لیکن ایک سرکار کے ملازم سے جو گلتی ہوئی اس سرکار سرکار پوڑا جا رہا جب سرکار نے اس کے اوپر کاروائی کرتے درند کس دوسر نوضہ نوضہ اب ایسے میں میں تو سوال پوچھ رہا ہوں بھاجپا کے سبی پروکتاؤں سے ایک سرکار کے ناظر سرکار کو اور کیا کرنا چاہیے تھا اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے لیکن ان کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں کہ انہوں نے آج تک نوکر سرمہ 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 پھر جی کانگریز کے نیتا ہیں اور وہ اپنا پچھ رکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے رکھ رہے ہیں لیکن جو وہ نے سوال کیا 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 کرنا چاہیے جرسل وہاں پہ جو آئے دن اس طریقے کی گھٹ رہنا ہے ہوتا کیا ہے کہ ترکار کی محاسکتہ کے انروب وہاں کی جنتا پہاٹی کی سوال کھڑے کریں گے جب یہاں پر جمعہ کی نماز پتھر بازوں پہ کانٹپور میں کاروائی ہوتی ہے اور وہ پمپ نام کا کون سا آدمی تھا جو تیس سکتا سگند کاری تھا اس سرکار کانگریز کے مقی اس کا بیواز کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں جن ساب آگی بات آگی جن ساب آگی باقی میں مہمانوں کے پاس چلیں گے ٹھیک ہے جن ساب ٹھیک ہے ورچس اپنی بات پوری کیجئے جلدی سے پھر آگے بڑھیں اب شکری کے پاس راجستان کی گھٹی ہے جس میں ساب بات سرکار فیلیور نہیں تھی تب ان کے وہ قانون کی نہیں کہ رہے تھے تنکہ بڑھنے بیٹ کر رہے تھے ہندو نے کترے لوگوں کی گردن اٹھ لیا پھر بتائیے کترے ویڈیو آئے کترے ویڈیو آئے کترے دوستیوں کو جمالت پی بیٹے کو نوکری کو نوکری کی کاملے سواری کے حتیاروں کو آپ نے کی چھوڑا مسلمان نے ہندو تھے کاملے سواری کی ٹھیک ہے پلیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا بھائی آپ لوگو گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے ہو گیا آپ بھائی آپ لوگوں سمی بھائی جلدی آگے چلتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنس 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 آؤ گا میں آؤ گا سب سن لیجے پھر میں آتا ہوں آپ شیخ مشرام آتا ہوں آپ شیخ جی آپ بھولیے اپنے ٹھیک ہے اپنے ٹھیک ہے پلیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ شیخ جی آپ ان گھٹناوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے کاروائی آپ رہنمائی لیے دیے انہیں کو بھی ہونا چاہیے تھا انہیں کے اخلاب بھی نسی ہونا چاہیے تھا ان کا مکان بھی کرنا چاہیے تھا جو بھی سمفردائی کہ ہوں جو بھی سرا کے لوگ جو کہ مرمائی 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 آپ نے کتروں کی گرفتاری کروا دی یہ بتائیے نا آپ کی جدر میں سرکار تھی مقبول بودا ہزائن نے جب نگر پرتمہ بنائی تھی ماتا سرستی کی ماتا کالی کی ماتا ترگا کی تو آپ کو مجھا آرہا تھا کیا یکی کی ہو گیا ہو گیا ہو گیا آو گیا کانگریس نے کتروں کو کانگریسے پرات پاہ دی کٹروں کی گرفتاری کر دی کانگریسے اور ابھی جو شیم بندیر کاشی کے شیو بندیر پر جو ہوا کاشی مستورات کے بندیر پر جو ہوا feesgens کی جو ختم اٹھنیا بھائی 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 دس کیا کر رہی تھی مجھے بھی بول لینے دیجئے آٹم واد سٹیٹ کا مددہ نہیں یا کندر کا مددہ ہے ایٹی آت سا اس لیے منائی گئی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انپوٹ کہاں تھے کیوں نہیں ملا بلیز پلیز 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 اپنے ٹرن پر بولیے بس اپنی بات کو مطاہیے گا اپنی ناکامی کو مطاہیے گا وہی جو ابھی ترپاٹی جی نے کہا نا کہ ہم غلط کو غلط سوکاری نہیں کرنا چاہتے اب اپنے لئے کچھ بات کریے گا آپ کی سٹیٹ سنٹرل ایجنسی کا سب کچھ صحیح کرتی ہے بس آؤٹ باقی سارے کسارے غلط ہیں بیویک تیواری کہتے ہو گئے تھے اسٹیٹ ایجنسی کیا کر رہی تھی باقی سارے کچھ مالی drought ہے بیوک ناکامی جنسی کیا کر رہے تھا بیوک ناکامی جنسی کیا کر رہے تھے جان صاحب آپ سون لیجی آب مشید ہن صاحب ہے با آپ فرانے سارےievedには ٹرہ�ר رہے تھے بہوک در ن Charlakon بہوک در ینис لیجی آنے صحیح کہتے ہو چاہیے گا ملت قتل ہے باقی سارے والم باقی سارے اور جنسی کیا سارے والم بھ نام پر Brjęutter دیکھ رہے ہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے ہیں یہ چناؤں جب آ جاتا تو لڑانا شروع کرتے تھے ہندو مسلمان کر دیتے جاتیواد کر دیتے ہیں اور ڈیبیٹ پہ بولنے کا موقع نہیں تھے جہن صاحب سننے کا مادہ رکھئے کہیں نہ کہیں آپ کے ایک پروکتہ کے کارن پورے دیش میں آر جکتہ کا محل بنا ہوا ہے بلکل غلط بات ارے سن لیجیے آپ سن لیجیے کیونکہ ان کو پارٹی سے باہر کیا گیا ان کے خلاف خائیار درج ہوئی اور اس کے بعد بھی ارے بھائی ایسے نہیں یہ کہ کر کے بولو آپ نے گیاں ایسے نہیں بولتے پلیز سن لیجیے یہ کیا طریقہ ایڈیویٹ کا ایسے نہیں گھر تیتے طریقہ کیا ایڈیویٹ کا جائن سا محلط بھی مجھے لگ رہا ہے واقعی آپ بہت پریشان ہو گئے اس مدی سے اور اس گھٹنا سے کیونکہ گھٹنا بھی گھٹنا بھی ہم سب کے بارے میں بتائیں گے سب کے بارے میں سن تو لیجئے سب کے بارے میں بات کریں گے ایک کار کرتا کہ مادیم شہاب کے اتنا بڑا بوال اتنا بڑا پورے دیش میں آراجکتہ کا محول بنا بلڈو جر نہیں چلا بلڈو جر کب چلائیں گے اچھا بتائیں نپور شرمہ پر اپنے کوڈ میں بھی کہہ دیا نا سپریم کورڈ نے بھی کہہ دیا اور دوسری بات آپ کی نپور شرمہ کے وجہ سے ایک گریب پریوار کا ایک صدس چلا گیا آپ کس کو سمجھ رہے ہیں کنیہ گی کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ایک بیان سے آپ کے پارٹی کے پروکتہ کے ایک بیان سے یہی اکھلے سیادو جی تھے یہی اکھلے سیادو جی تھے یہی اکھلے سیادو جی تھے مقدمے واپس لینے کے لیے یہی اکھلے سیادو جی تھے آپ نہیں لے رہے ہیں ارے آپ تو مقدمے کرا رہے ہیں اور آپ تو خود مقدمے آپ کے نیتاؤں میں اتنے مقدمے ہیں آپ خود مقدمے میں بات کریں آپ سنیے نپور شرمہ جی کو آپ سویکار کریے اگر انہوں نے معافی مانگ لی معافی مانگ لی میں نے تو اب وہ کورٹ کا معاملہ ہے مگر کہیں نہ کہیں اس پر کڑی کاروائی بھارتی آ رہا ہوں اور جو کنہیا کمار کے ساتھ ہوا وہ شاید برچس پانڈے پیز میں آوں گا آپ کے پاس جو کنہیا کمار کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی اس کی بہت نندہ سماج وادی پارٹی اور میں کار کرتا ہونے کے ناتے کرتا ہوں اور کسی بھی پریوار کے ساتھ ایسی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے پر اس کا کارڑ کیا تھا ایک بیان ایک بیان اور پورے دیش میں گرم ہو گیا محل اور اس کا ایک بیان آئے گا تو محل گرم ہو جائے گا کیوں نہیں ہو جائے گا یعنی کی مسلمانوں کا بھی قتلے آپ سروح کر دیرا چاہیے ہندو کو آپ سن تو لیجے وہ چیزیں یاد کرتے ہیں کہ جو ہندو ہندو دیوی دیوتاو کی نگر پرچمائے بناتے ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہوا ایسا تو نہیں ہوتا ہے بھئیہ کتنے قتلیاں بتائیں آپ کو آپ مذہبت نہیں کیا آپ نے گاؤں محمد کا نامے لیا ایک بار نہیں کہا گاؤں محمد کا ایک بار نہیں کہا کہ اتک وادی محلسطہ کے لوگ اتک وادی محلسطہ کے لوگ سیوکار نہیں ہیں ایک بار بھی نہیں کہا نہ کانگریس نے کہا نہ اسلامی اسکالر نے کہا نہ سماج وادی پارٹی نے کہا سماج وادی پارٹی نے کہا یہ آتک وادی محلسطہ باری محلسطہ میں چینل کے بار نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بار نہیں کہا ٹھیک ہے رضی حسن پلیز ہو گیا ہو گیا سابری صاحب کیا کہ رہے پارٹی جس کے بعد آ رہا سابری صاحب کو سن لیجے دیکھیں نتین جی پوری بات سن لیجے گا ابھی ہمارے گجندر جی نے ایک بات دی ہے نہیں کہا کہ نکر شرما جو ہے کے آروپی ہیں اس کی بیان کی اور نکر شرما کے ہی بیان کے بعد یہ ساری دیش کے اندار آجلتہ پھیلی ایک بات نہیں کہا دوسری بات سن لیجے سن لیجے سن لیجے دوسری بات جائن صاحب کر رہے تھے دیوی دیفتاں کو اپنان ہوا کس نے کیا دیوی دیفتاں کو اپنان جائن صاحب بھارتی جندہ پارٹی رام کی مورتی لے گلی گلی گھومی اپنان آپ نے کیا آج آپ نے اچھا بڑا محول تا دیش کا گیان باپی مسجد کے اندر شبلنگ نکال دیا کس نے اپنان کیا شبلنگ کا آپ نے کیا ہم نے نہیں کیا کسی مسلم سمودہ ہے کیا کسی بیکتی نے نہیں کیا گلی گلی شبلنگ اب آپ گھما رہے گلی گلی رام کو آپ نے گھمایا ہے اور موسیم سمودہ ہے پر آپ کو مانو ہی نہیں کیا کسی بیکتی کے بارے میں راجستان میں ہی پہلکان کرتے ہوئی آپ نے کی بڑی مات تو کیا اپنے پرچبائیں برائیں گے کیا پیچھا کرتے ہیں کیا پیچھا کرتے ہیں کیا پیچھا کرتے ہیں کیا تو یہ تو ایک بہت پرارا فند آپ کا ہو چکا ہے تھے موسیم سمودہ چاہے چھائے پر چھائے پر چھائے پار آئے پنے پکشیں جب ہی آئے تو یہ ٹکٹر ٹا کیا ہے یہ ٹکٹر صدی ہے یہ ٹکٹر صدی ہے یہ ٹکٹر صدی ہے کیا کہہ رہے تھا؟ وہ یہی بات ہے ایسی دیش میں کلاب ہی پیدا ہوئے یہ کاغریہ کے ساتھ ہی ہے سابری ساب پلیس سابری ساب پلیس سابری ساب پلیس راکھ پریبیری ایک لکھا جیس ساب پلیس جیس ساب پلیس جیس ساب ترپانٹی جی پولی سابری ساب پلیس سابری سوا شاید سابری ساب پلیس سابری ساب پلیس سپریس سyba پلیس سابری سوا شاید سابری ساب پیدا موسیقا این چیسا؟ پلیس کھ resolve شروع کریں لیکن چیسا؟ چھپ بہتین چلتا؟ ملکان پلیسار ملکان پسرو سعبری صاحب سعبری صاحب پلیس سو یہ ترپاتی کی مست پر اپنی چیس کے پاسرو اید ہوم ہندگی یہ سب اس چیس کے پاسرو سابری صاحب ایک باد بند اوپر ایک دیس میں اگر دس ایف آئی آر ہوتے ہیں تو دس جگہ ایریسٹنگ نہیں ہوگی سابری صاحب آپ اس حتیا کی آپ نے نندہ کی کسی کی بیان کے لئے ہتیا کرتے گی؟ آپ اس حتیا کیا ہوتی ہے؟ آپ ہی جیسے لوگوں نے deھhalt ہے آپ میں ہم نے چپردہ جو جو بتائید کر انکcić ہے پتچیس آپ 가운데 بنا ایک دیان چاہتر کر رہے ہیں؟ تلویم بنا اس ح RED ایک دیارا یہ نمبر چاہتر آپ کسی کے حتہ کر دیں گے یہ اردتہ بنایاں سے چکنا رکھا نہیں ہوتا ہے اگر بار بار ساکھا جانا کے بیان پر یہ ہوا ہے تو کسی کے بیان سے کسی کے حتہ نہیں کی جائے گی اور آپ جیسے مسلمان کو جاتا پورا مسلمان مدنام ہے ٹھیک ہے ترپاٹی جی اے رازیہ سن پلیز ترپاٹی جی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی بعد بندو پر دس جگہ اگر ایف یار درز ہوتا ہے تو دس جگہ نپور سرما کی ایرسٹنگ نہیں ہو اور ید یہ ایرسٹنگ نہیں ہو رہی ہے میں پوچھنا ہوں اس دیش کا کون سا ساماجی کارکرتہ کون سا مسلم دھرم گرو نپور سرما کے بیرو دھی کتنے لوگ ماننی نیالے کے پاس گئے ہیں کہ تتکال ایرسٹنگ کی جائے کوئی گیا ہے کیا کوئی نہیں گیا ہے پوچھ یہ سابری صاحب کیوں نہیں گیا میں آپ کو ہتا رہا ہوں یہ راجنیتک دل میری بات سن لیجئے میری بات سنیئے یہ راجنیتک دل چاہتے ہیں کہ یہ دیش میں یہ ماحول گرم رہے اور ہندو اور مسلمان آپ کی بات سے سہمہ تمہیں مرتا رہے مرتا رہے کٹتا رہے دوسری بات جب ہم اور آپ اس منچ پہ بیٹھ کے اگر عبیسی کی نندہ نہیں کریں گے ایم ایف حسین ابھی بات آئی نا ایم ایف حسین نے ماتا درگا کا ننگن ننگن چتر بنایا کتنے ہندووں نے تلوار کھا دیا اور کتنے مسلمانوں کو کار دیا اس دیش میں دیکھئے یہاں مانسکتہ ہے اور یہاں مانسکتہ ڈیزائن کی جا رہی ہے پورے دیش میں بھول لیجئے میری بات کو دیکھئے پورے بیسو میں یہاں مانسکتہ ایک ڈیزائن کی گئی ہے اور اس کو ہمیں آپ کو ماننا پڑے گا تمام دیش جو ہیں اس مانسکتہ سے ختم ہو گئے سابری صاحب دیش ہو گئے ختم ساماجی دھانچے وہاں کے ختم ہو گئے آپ جاں بیٹے ہیں آپ جاں بیٹے ہیں چالیس سانسدوں کا گھر چلا دیا گئے دیکھئے بتاؤں آپ سے سنیے دیکھئے بتاؤں آپ سے اس دیش میں ہمیں اور آپ کو غلط کو غلط کہنا ہی پڑے گا یا دی آپ چاہتے ہیں کہ لوگتانتری دیوستہ اس دیش کا جیوانت رہے ابھی سبا کے سبا کے پرباکتہ نے کہا ہے کہ وہ جو ہتیارے تھے ہتیارے نہیں تو وہ آتنگبادی تھے اور نشط طور سے وہ آتنگبادی ہیں اس کو ہمیں آپ کو ماننا پڑے گا لیکن ہم آپ اس کو اگر نہیں مانیں گے اس کو جب تک ہم لوگ اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے پوٹیکٹ کرتے رہیں سماج ایسے ہی کٹتا رہے گا بیڑتا رہے گا لڑتا رہے گا اور دیش میں اراج تک اپنی جڑے مجبوط کرتے رہیں سابری صاحب بولی کیا کہہ رہی آب آواز مل رہی آپ آب آواز ختم آب آواز نہیں مل رہی آپ آب آواز تو مل رہی ختم ہوگا ٹھیک ہے ہم جڑتے ہیں پھر بہت جلدین سے آہ ورچس پانڈے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے جہن صاحب سے جہن صاحب ہیں کیا آواز نہیں آئی تھی آپ کیا کہ سابری 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 کیا سابری کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی بات کہ جس سے ہم لوگ کو سنائی دیں اور ہم لوگ بھی بات سنیں جس سائی سی جواب دے پائیں یا آپ کی بات سن سن جواب دے سن بولیں گے تو آپ بھی سن بول جائیں گے پھر آپ کو بول کرنا پڑے گا اور پھر آپ کی پارٹی کہ آپ جو سن رنگ رنگ بنے رہی بات ساتنکوادیوں کو پکڑنے کی رہستان سرکار نے بہت اچھا کام کی پکڑا ہے اور آپ لوگ کو ایک سب کرنا چاہیے کہ ہم نے پکڑا نہیں آپ نے مانسکتہ ہے اس سے ہم لوگوں کو بچنا ہوگا دیس کو بچانا ہوگا اس آتکوادی مانسکتہ سے یہ جو سنیپنگ مانسکتہ ہیں سنیپنگ مانسکتہ کے لوگ ہیں جو چپ چاپ بیٹ کر کے دیس کو دیمک کی طریقے سے کھاتے اور اپنی مانسکتہ کو پروز کر کے اپنے حساب سے لوگوں کو چلاتے ہیں چیئے جانسکتہ چیئے چیئے بیلکل ٹھیک ہے بیلکل ٹھیک ہے نوپور سرما نوپور سرما نے کیا کہا آپ صرف یہ مانسکتہ صرف بیلکل صرف بیلکل چرچہ ہو رہی ہے چیئے چرچہ یہ بھی نہیں شاہی نا نوپور مکان گرے گا کی نہیں ان کے اوپر نسے لگے گا یا نہیں لگے گا نا اس پر سرچہ ہوئی نہیں لگے گا کی نہیں آپ سپریم کورٹ بھی مال لیا 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 کہ آپ آرکھ ہیں جڑ آپ ہیں اس دیرس کے مہور بنانے جڑ آپ ہیں سرکار نب سرما کا مکان گرے گا کی بھارتی جنتہ پارٹی کی مواصل مشین سے نکلی اپراد اور کوئی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ تو یہ ہے کہ جتنے بڑے بول بول دو دیش توڑنے والے دیش کو برباد کرنے والے اترہ بڑا سم ملے گا سم اگلی بھائی بھائی اترہ بھائی 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 بہتر کوئی نہیں جانے گا چھہنے والوں کا ڈیو پر ایرسٹر نہ لے گا ایرسٹر نہ لے گا سابی صاحب ایک منٹ آپ نے جو کہا دیکھئے مہتپور چیز یہ ہے کہ میں آپ آپ لوگوں سے اور خاص کر کے ہندو موسلم سکھ عیسائی سبھی سماس اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ راجنیتک پارٹیوں کے بیانوں سے دور رہیے یہ دیش جل جائے گا آپ نے جلا بیا بچا کیا ہے ابھی آپ نے کہا ابھی سابری صاحب ابھی آپ جیسا آپ جیسا بہت دکتی کہا رہا ہے کہ آتنگباد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے ناجیریہ میں سیریہ میں افغانستان میں بنگلہ دیس میں سری لنکا میں میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں یہ دھرم یہ لوگ کون سے دھرم سے آتے ہیں یہ کسی دھرم سے نہیں ہے یہ جب وہ مرتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں سنیے جب وہ مرتے ہیں نا اس کا سامان اتر ہے اور سامان سمادان بھی ہے ید اس مرنے والوں کے قبر پر قرآن کی آیتیں نہ پڑھی جائیں یہ کتے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے آپ کے پاس میں برمہست ہے آپ لوگ چاہے نا ان کے اوپر کبھی قرآن کی آیتیں ان کے ان کے ان کے قبر پر نا دی جائے یہ کبھی ہتھیار نہیں اٹھا پائیں گے یہ سچائی ہے سمیقا میں سمیقا میں آپ سبھی میں مانو کا بات پارٹھی جی آپ اس طریقے کی بات کریں گے تھوڑا آپ بھی ادھیان کر دیجے دیکھیں پھر سمجھ دیجے یہ سب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں ان کو کسی بھی مسلمان نے مسلمان مانے نہیں ہے ہاں سارا ساٹیفیکیٹ آپ دیں گے سب ساٹیفیکیٹ آپ دیں گے اور سن لیجے سمیقا میں آپ سبھی میں مانو کا بہت بہت دھنیواد اس ڈیبیٹ میں جڑنے کے لئے اور اپنا پک شکھنے کے لئے تو نپور شرما کو فیلحال سپریم کورٹ کی طرف سے آج کڑی فٹکار ملی ہے اور نپور شرما نے اپنی جو یاچکا دی تھی وہ یاچکا بھی ریجیکٹ کر دی ہے نپور شرما نے اس یاچکا کو واپس لے لیا ہے لیکن اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اس پورے معاملے میں جس طرح سے دعوت اسلامی کا نام جڑو رہا ہے یہ سنگٹن کس طرح سے دیش پردیش میں فائلہ ہوا ہے اس کی بھی جانچ ایجنسیوں کو اور سرکار کو کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر کسی بیان پر کسی کی ہتیا کر دی جائے اور ہمیں اور آپ کو بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بیانوں سے دوری بنانے کے لئے کیا کریں بیانوں کو لے کر کے کسی کی ہتیا کر دینا یہ کہیں بھی کسی بھی کسی بھی قرآن کسی بھی گیتہ کہیں پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اس پر ہمیں اور آپ کو وچار بھی مش کرنا بہت ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساہس